پاکستان سے لگ بھگ 230 جائرینوں کو ازمیر میں مہنے دن چشتی کی درگاہ پر اس میں شامل ہونے کے لیے اسپیسل ٹرین میں پلیٹ فارم نمبر ایک سے روانہ کیا رپی ایف و جی ارپی کے قریب 20 جوانوں کی ڈیوٹی سرکچہ کے مدن نظر لگائی گئی تھی وہیں ڈاگ اسکائٹ و بم نیرو دک دستے کی ٹیموں نے پلیٹ فارم سے لے کر ٹرین کی بوگیوں کو چیک کیا انہیں تیاریوں کی بیچ سرکچہ کو لے کر کافی کڑے انتظام کیے گئے پاکستان سے اجمیر پہنچے زائرینوں کے ساتھ پاک دوتاباس کے عدیقاری و کرمچاری بھی شامل ہیں گریب نواز کے اس میں شرکت کرنے کے لیے ہر سال ہی پاکستان کے ناغریک درگاہ میں زیارت کے لیے آتے ہیں پاکستان کے زائرین جب خواجہ گریب نواز کے یہاں اجمیر شریب میں داخل ہوئے تو ان کے خوشی کے آنسو نکل گئے خواجہ گریب نواز کی نگری کا ایسا سمان کیا کہ اپنے چپل وہیں پر اتار آئے اور ننگ پیر وہاں پر سفر کیا اور انہوں نے کہا ہم خواجہ گریب نواز کی نگری میں آئے ہیں اسی طرح سے ننگ پیر ہی رہیں گے پاکستانی زائرین اجمیر مرہ کر کے خواجہ گریب نواز کے عرص میں شرکت کریں گے اور قل شریب کی رسم ادا ہونے کے بعد ہی جائیں گے پاکستان کے زائرینوں کے آپ چہرے پر خوشی دیکھ سکتے ہیں اجمیر شریف میں آ کر کتنے خوش ہو رہے ہیں اور عقیدت کے آنسو بھی نکل رہے ہیں پاکستانی زائرینوں نے بتایا کہ دونوں ملکوں میں امنچین شانتی بنے اس کو لے کر اجمیر کی درگاہ میں دعا کی جائے گی جیسی ہے اجمیر ریل بیش ٹیسن کے پلیٹ فارم نمبر ایک پر اسپیشل ٹرین رکی اس کے بعد زائرین پلیٹ فارم پر اترتے ہی ہاتھ ہلا کر ابی وادن کرتے نظر آئے اور کئی پاکستانیوں نے پلیٹ فارم پر ہی سر جھکا کر خواجہ گئی نواز کی نگری کا بیوادن کیا جسے دیکھ کر کئی لوگوں نے کہا کہ بھلے ہی دونوں دیشوں کے رشتے تلق ہوں لیکن دونوں اور رہنے والے لوگوں کی حسرت شانتی ہی ہے اجمیر رشتے صوبی صند حضرت خواجہ مہدنین چشتی کی درگاہ پر دیش بیدیش کے کرونوں لوگوں کی آستہ ہے عام عوام کے ساتھ ساتھ یہاں اکثر نامی گرامی لوگ بھی پہنچتے رہتے ہیں اس سمائے مہدنین حسن چشتی کا آٹھ سو بارمہ سالانہ ارشت چل رہا ہے جس میں دیش کے الگ الگ راجیوں سے ظاہرین درگاہ زیارت کے لیے اجمیر پہنچ رہے ہیں دیش اور دنیا میں خواجہ گریب نواز کے کرونوں چاہنے والے ہیں ان سبی کی خواہش رہتی ہے کہ وہ ارشت کے موقع پر ازمیر آ کر درگاہ میں حاجری لگائیں لیکن یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ارادے روج بنتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں اجمیر وہی آتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں خواجہ گریب نواز کا آٹھ سو باربہ ارس چل رہا ہے اور عاشقانِ گریب نواز اجمیر شریف آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے دوستو بہت سے عاشقانِ خواجہ گریب نواز اجمیر شریف میں پہنچ بھی گئے ہیں اور بہت سے پہنچنے والے ہیں سرکارِ آلہ حضرت کے بھائی استادِ زمن حضرت حسن رضا قادری فرماتے ہیں خواجہِ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا بتایا جاتا ہے کہ خواجہ گریب نواز چھتیس ورس کی آئیو میں اجمیر شریف آئے تھے یہاں وہے پہلے اولیہ مسجد میں ٹھہرے تھے اس کے بعد وہے اناساغر کے سمیپ ایک پہاڑی پر گفا میں رہنے لگے یہاں رہ کر انہوں نے چالیس دن عبادت کی یہاں سے خواجہ گریب نواز کے چاہنے والے انہیں لے کر یہاں جہاں پر آپ کا مزدرگاہ شریف ہے لے کر آئے تھے اس کے بعد یہی پر رہ کر خواجہ گریب نواز عبادت کرتے اور لوگوں سے ملتے جلتے اور ان کی دکھ تکلیفوں کو دور کرتے تھے عبوں میں لکھا ہوا ہے کہ خواجہ گریب نواز رجب کا چاند دیکھ کر یہاں اپنے حجرے میں چلے گئے تھے انہوں نے جانے سے پہلے اپنے ششیوں کو کہا تھا کہ وہ یادِ الٰہی کے لئے عبادت میں بیٹھنے جا رہے ہیں اس لئے کوئی بھی جانے کی کوشش نہیں کرے بتایا جاتا ہے کہ رجب کی چاند کی تاریخ سے پانچ تاریخ تک خواجہ گریب نواز اپنے حجرے سے باہر نہیں آئے تھے چھٹے دن جب حجرے سے کوئی بھی آواز نہیں آئی تب ان کی مریدوں میں چنتا ہو گئی سب نے مل کر آپس میں چرچہ کی اور نڑے لیا کہ حجرے کو کھولا جائے جب حجرہ کھولا گیا تب خواجہ گریب نواز کا بسال ہو چکا تھا ان کا چہرہ چمک رہا تھا حجرے میں خواجہ گریب نواز نے دنیا سے کب پردہ کیا یہ کسی کو پتا نہیں یہ وجہ ہے کہ خواجہ گریب نواز کا عرص چھے دن ہی منایا جاتا ہے ائی دوستو جان لیتے ہیں خواجہ گریب نواز کی کچھ کراماتوں کے بارے میں خواجہ مہدن چستی رحمت العلیہ اجمیر شریف پہنچے تو آپ نے آبادی سے دور ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا تھا اس جگہ پر اجمیر اور دہلی کے حکمران راجہ پردھویراج کے اونٹ بیٹھتے تھے راجہ کی ملازم جب رات کے وقت اونٹ لے کر آئے اور ایک درویش کو اس جگہ پر بیٹھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ جگہ راجہ کے اونٹوں کے لیے ہے اس لئے آپ یہاں سے اٹھ جائیں حضرت خواجہ مہدن چستی رحمت العلیہ نے فرمایا اچھا ہم یہاں سے اٹھ جاتے ہیں تم شوق سے اونٹوں کو یہاں بٹھا لو چنانچہ آپ یہ فرمانے کے بعد وہاں سے اٹھے اور طالب انہ ساغر کے کنارے اس پہاڑی پر تشریف لے گئے جہاں پر آپ کا چلہ مبارک بنا ہوا ہے راجہ کے ملازمین نے اس جگہ پر اونٹوں کو بٹھا دیا صبح کے وقت جب وہ سب لوگ اونٹوں کو وہاں سے اٹھانا چاہتے تھے تو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ اونٹ وہاں سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں انہوں نے کافی کوشش کی اونٹ کسی بھی طرح وہاں سے اٹھ جائیں مگر ان کی کوئی بھی کوشش کا آمیاب نہ ہوئی انہوں نے اونٹوں کو مارا پیٹا بھی لیکن پھر بھی اونٹ وہاں پر وہاں سے بیٹھے رہے اور وہاں سے ٹس مسنا ہوئے ادھر ادھر سے راہگیر بھی وہاں پر اکٹے ہو گئے تھے اور وہ بھی اونٹوں کو اٹھانے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور حیران ہوتے جاتے تھے اور سارے وہاں پر جو راجہ کے سپاہی تھے وہ اونٹوں کو اٹھانے کی پوری پوری کوشش کر لیتے ہیں راجہ سے ان میں سے ایک سپاہی جا کر یہ بات کہہ دیتا ہے کہ راجہ جی اونٹ اٹھنے کو تیار نہیں ہے ہم نے بہت سی کوشش کر لی ہے راجہ بھی حیران ہو جاتا ہے اور کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم لوگ اس درویش کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی قدموں میں گر کر معافی مانگو ان کے سامنے آجزی کا اظہار کرو یہ سارا بیان سننے کے بعد سپاہی جا کر ان سبھی سپاہیوں سے کہتا ہے کہ راجہ نے ایسا ایسا کہا ہے سبھی سپاہی جا کر راجہ کے حکم کی تعمیل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے قدموں میں گر کر معافی کے خواستگار ہوئے آپ نے ان کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا جاؤ تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے یہ سنتے ہی سارا بان یعنی وہ سبھی سپاہی واپس ہوئے میدان بے آ کر دیکھا کہ راجہ کے اونٹ کھڑے ہیں اس بات کی خبر پرتوی راج کو پہنچائی گئی تو وہ مزید حیران ہو گیا اس کے بعد حضرت خواجہ مویدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی شہرت ہر طرف پھیل گئی حضرت خواجہ مویدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے جب انہ ساغر کے نزدیک ایک سایہ دار ترخت کے نیچے قیام فرمایا تو وہاں پر ایک گوالہ راجہ کی گائیں چرا رہا تھا آپ نے اس سے فرمایا کہ ہمیں دودھ پلاؤ وہ کہنے لگا کہ یہ راجہ کی گائیوں کی بچڑیاں ہیں اور ان میں کوئی بھی دودھ دینے والی نہیں ہے آپ نے گوالے کی بات سن کر ایک بچڑی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ جاؤ اس بچڑی کا دودھ لے کر آؤ گوالہ بڑا حیران ہوا مگر پھر بھی آپ کے فرمان کے مطابق بچڑی کے پاس گیا اور اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اس کے ہاتھ پھیرتے ہی تھنوں میں دودھ بھر گیا اس نے دودھ دوہا اور خوب دوہا آپ کی کرامات سے دودھ اس قدر تھا کہ آپ کے تقریباً چالیس ساتھیوں نے سیر ہو کر پیا اس کرامات کو دیکھ کر سب ہی حیران ہو گئے حضرت خواجہ مہدن چشتی رحمت اللہ علیہ کی بڑی بڑی کراماتیں ہیں سب ہی کو یہاں بیان کیا جائے گا تو بہت بڑا بیڈیو ہو جائے گا حضرت خواجہ مہدن چشتی رحمت اللہ علیہ کی بڑی بڑی کراماتیں ہیں آپ ہند کے راجہ ہیں دوستو آپ کو یہ بیڈیو کیسا لگا کمنٹ شاہر اکسن میں لکھ کر ضرور بتائیں